اسلام علیکم ایویون میں ایک ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ناظرین شعبز انڈسٹری کی مقبول ترین چوڑی سجل علی اور اہدرزا میر کی طلاق کے مطلق نیا دعویٰ سامنے آ گیا گزشتہ روز یوٹیوب پر ایک لائیو سیشن کے دوران پاکستانی شعبز انڈسٹری سے طلق رکھنے والی صحافی آمنہ ایسانی اور حسن چودری نے دعویٰ کیا ہے کہ سجل علی اور اداکار اہدرزا کے درمیان باقاعدہ طور پر طلاق ہو چکی ہے صحافی آمنہ ایسانی اور حسن چودری نے شوہ کے دوران بات کرتے ہوئے کہا کہ ان خبروں کی تصدیق ہو چکی ہے کہ اس چوڑی میں باقاعدہ قانونی طور پر طلاق ہو چکی ہے ان کا کہنا تھا کہ مارس دوہزار پیس میں دونوں کی شادی ہوئی تھی تاہم اب مارس دوہزار پیس میں دونوں کی طلاق ہو چکی ہے ناظرین یہ بہت ہی افسوسا خبر ہے سجل علی اور اہدرزا میر کی چوڑی شعبس انڈسٹری میں ایک فیورٹ چوڑی کراتی چاہتی تھی اور یہ چوڑی انتہائی خوبصورت تھی اور ماشاءاللہ ہم بھی انتہائی خوبصورت ہیں یہ دونوں اللہ کرے کہ یہ خبر چھوٹ سابت ہو اور یہ دونوں مل جلکار ایک ساتھ پوری زندگی اکٹھے رہے لیکن خواتین حضرات اس سے قبل سجل علی نے اسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنے نام کے ساتھ جڑا شعور اہدرزا میر کا نام ہٹا دیا تھا جس کے بعد سے شعبس جوڑی کے درمیان طلاق کی خبریں ایک بار پھر تیزی سے گرتش کرنے لگی تھی یاد رہے کہ گزشتہ ایک سال سے اس چوڑی میں آلیدگی سے متعلق خبریں سوشل میڈیا پر گرتش کر رہی ہیں لیکن تحال سجل علی اور اہدرزا میر کی چانب سے کوئی ترتید یا تصدیق نہیں کی گئی ہے جبکہ اداکار اہد نے سجل علی کی چھوٹی مہن اداکارہ سمور علی کی شادی میں بھی شرکت نہیں کی تھی جس سے یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ طلاق کی خبروں میں کچھ نہ کچھ تو صداقت ضرور ہے خواتین و حضرات ہمیں آپ کی رائے ضرور چاہیے خواتین و حضرات اہدرزا میر اور سجل علی کی طلاق کے مطلق اگر آپ کے پاس کوئی خبر ہے تو براہ مہربانی کمیٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہم سب کو اس خبر کی سچائی کے مطلق آگائی حاصل ہو سکے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ آپ کو علاق summát سکے is ملتے ہیں کسی بتاغبت فرمانے کی قطابوس ك70 طور پروپاستان کسی کی عملwe